ویورز ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایک کلاسیکل ٹریجڈی کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے ایڈیپس ٹیکس بائر صوفوکلیس تو سب سے پہلے ہم اس کی کی فیکٹس ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں گے کیونکہ یہ کلاسیکل ٹریجڈی ہے تو اس کا سٹرکچر دوسری ٹریجڈی سے ڈیفرنٹ ہے پھر ہم اس کی تھیمز دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی کیریکٹر پہ بات کریں گے اور پھر ہم اس کی سمڈی ڈسکس کریں گے چلیئے کی فیکٹس ڈسکس کرتے ہیں اوریشنل ٹائٹل یعنی اس کا جو گریگ ٹائٹل تھا وہ تھا ایڈیپس ٹائرینس تو ٹائرینٹ جو ہے رولر کو کہا جاتا ہے یعنی کینگ کو تو ایڈیپس دا کینگ یا پھر ایڈیپس ریکس ریکس مینز بھی کینگ ہی ہے تو اس کا ایڈیپس ٹائرینس رائٹر ہیں سفرکلیس سفرکلیس نے 100 سے اباو پلیس لکھے تھے یعنی 123 اور 130 کے ان بیٹوین لکھے تھے لیکن آج ہمارے پاس جتنے سروایب کر رہے ہیں وہ only 7 ہے تو ایڈیپس ریکس بھی ان میں سے ایک ٹریجڈی ہے ڈیٹ پریمیر 429 بی سی پلیس پریمیر تیٹر آف ڈیانیسس ایتھنس جو کہ ان کا گوڈ آف فرٹیلیٹی تھا اس کے لئے ایک فیسٹ رینج کیا جاتا تھا تو اس فیسٹ میں وہاں پہ پلیس کا کمپیٹیشن ہوتا تھا ٹریجڈیز دکھائی جاتی تھیں اور آمتہ پر وہ ٹری لوجیز ہوتی تھیں یعنی اس میں ٹری پلیس ہوتے تھے ٹری ٹریجڈیز ہوتی تھیں اور ایک سیٹڈ پلی ہوتا تھا تو اسی کمپیٹیشن میں ہی سفرکلیس نے اپنے پلیس پر فارم کیے یعنی وہاں پہ پریمیر کیا سٹیج پہ دکھایا 429 بی سی میں سفرکلیس کو تھرڈ ایمپورٹنٹ رائٹر مانا جاتا ہے فرسٹ رائٹر جو تھا وہ تیسپیس تھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ایسکیلس تھا اور تھرڈ نمبر پہ سفرکلیس تو اس ٹریجڈی کی اوریجنل لینگویج گریگ تھی یعنی کلاسیکل گریگ میں لکھا گیا تھا سیریز تیبن پلیس اب یہ سفرکلیس کے جو تین پلیس ہیں ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس یہ تیبن پلیس کی سیریز تھی لٹریری پیریٹ کلاسیکل جانرہ ٹریجک ڈراما سیٹنگ دی رویل ہاؤس آف ٹیکس ٹرونالوجیکلی ایڈیپس ٹیکس ایڈیپس ٹیکس یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کون سا پلی لکھا گیا اور پرفارم کیا گیا تو اس کے اکورڈنگ ایڈیگون سب سے پہلے تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایڈیپس ٹیکس آیا اور تھرڈ نمبر پہ ایڈیپس ٹیکس آیا لیکن اگر پلیئیس کے اندر جو سٹوری چل رہی ہے ہم اس کے ایونٹس کی بات کریں تو ایونٹس کے اکورڈنگ اگر ہم کرونالوجیکلی بات کریں تو سب سے پہلے ایڈیپس ٹیکس آتا ہے اس کے بعد ایڈیپس ایڈ کولونس آتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ ایڈیگون آتا ہے ایڈیپس ٹیکس کلاسیکل ٹریجیڈی کی بیسٹ اگزامپل ہے تو اس کا سٹرکچر بھی آن ٹریجیڈیز سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اس کے سٹرکچر میں اس طرح ہے کہ اس کو فائیو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے پرولوگ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہے پیروڈس اپیسوڈ سٹیزیمن اور لاسٹ پارٹ کو ایکسوڈس بولتے ہیں ایڈیپس ٹیکس کا سٹارٹ ایک پرولوگ سے ہوتا ہے پرولوگ کہتے ہیں انٹروڈکٹری پارٹ کو تو ایڈیپس ٹیکس میں یہ جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے یہ جو پرولوگ ہے یہ پریسٹ کے الفاظ ہیں زیوس کے کچھ پریسٹ پورے ٹیپس کے شہریوں کے بحاف پہ ایڈیپس کے پاس آتے ہیں اور اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سٹیزنز جو ہیں وہ جس پلیگ میں مبتلا ہے یعنی جس بیماری میں مبتلا ہے پورے شہر پہ ایک وبا آئی ہوئی ہے ایک پلیگ آئی ہوئی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے کینگ سے کہ وہ اس پلیگ کو ختم کرے اور اس میں لوگوں کی ہیلپ کرے تو یہ یہاں پہ جو پریسٹ بول رہے ہیں وہ پرولاغ میں آتا ہے دین دیریز پیروڈس وچیز کورل اوڈ تو پرولاغ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پیروڈس آتا ہے جو کہ ایک کورل اوڈ ہے یہاں پہ کورس اینٹر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اوڈ سنگ کرتا ہے دیر آر فور اپیسوڈ ایچ اپیسوڈ فالوز بائی سٹیسی من کورس کی اوڈ کی سنگنگ کے بعد پلے کی پروپر اپیسوڈ آ جاتی ہیں تو اس پلے میں فور اپیسوڈ ہیں اور ہر اپیسوڈ کے بعد ایک اوڈ ہے جس کو ہم سٹیسی من کہتے ہیں اس کے بعد پلے کا اینڈ ہو جاتا ہے یعنی لاسٹ پارٹ آ جاتا ہے اور وہ ایکسوڈس ہے اس میں کورس آکے پلے کے سارے ایونٹس کو کنکلوڈ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک ہیرو جو ہے اس کا ڈاؤن فال ہوا اور کس طرح یہ جو ٹریجڈی ہے یہ ختم ہوئی تو اگر ہم ایڈیپس ٹریکس کی کریکٹرز کی بات کریں تو اس میں کچھ کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا رول بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد کچھ مائنر کریکٹرز ہیں تو سب سے پہلے ہم میجر کریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو میجر کریکٹرز فور ہیں ایڈیپس جو کیسٹر کریون اور ٹائیڈیزیس یہ فور کریکٹرز ہیں ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں مائنر کریکٹرز میں شامل ہے کورس میسینجر سیکنڈ میسینجر شیفر اب ہم ان کریکٹرز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو فرسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے ایڈیپس جو کہ ہمارا پروٹیگونیسٹ ہے تو ایڈیپس کا کیا مطلب ہے ایڈیپس ورڈ کا مطلب ہے سوولن فیٹ سوولن یعنی سوجے ہوئے پاؤں والا تو یہ ہمارا پروٹیگونیسٹ ہے اور تھیپس کا کینگ ہے انٹیلیجنڈ اینڈ ایبل رولر یعنی اگر ہم اس کی پرسنل کی کاریکٹرزٹکز کی بات کریں کوالٹیز کی بات کریں تو یہ بہت انٹیلیجنڈ ہے اور ایک بہت اچھا رولر ہے جو کہ اپنے شہریوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کینگ بننے سے پہلے سٹیپس میں ایک سفنکس آئی ہوئی تھی اور سفنکس کی ایک شرط تھی کہ جو شخص بھی اس کی ریڈل سالو کر دے گا تو وہ یہاں سے چلی جائے گی ادروائز جو بھی اس کی ریڈل کا آنسر نہیں دے گا تو وہ اس کو ختم کر دیتی تھی مار دیتی تھی اب وہ ریڈل کیا تھی سفنکس کی جو ریڈل تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کون سا اینیمل ہے جو صبح کی ٹائم چار پاؤں پہ چلتا ہے دوپہر کو دو پاؤں پہ چلتا ہے اور شام کو تین پاؤں پہ چلتا ہے تو تھیپس میں اس وقت بہت ہی پریشانی کا ٹائم تھا کیونکہ کوئی شخص بھی سفنکس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا تو ایڈیپس جب یہاں پہ آیا ایڈیپس گھومتا ہوا جب تھیپس میں آیا اور اسے پتا چلا تو اس نے سفنکس کی ریڈل کا آنسر دے دیا اور اس کا آنسر تھا مین یعنی انسان جو ہے وہ صبح کے ٹائم چار پاؤں پہ چلتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کرولنگ کرتا ہے تو وہ چار پاؤں پہ چلتا ہے پھر اپنے یوتھ ٹائم میں یعنی دوپہر کا جو ٹائم ہے اس کا جو یوتھ ٹائم ہے انسان کا اس میں وہ دو پاؤں پہ چلتا ہے اور پھر شام کا ٹائم مطلب جب اولڈ ایج ہے تو اولڈ ایج میں وہ تین پاؤں پہ چلتا ہے یعنی لاتھی کے سہارے سے چلتا ہے تو یہ ٹوٹل تین پاؤں ہو گئے اس طرح ایڈیپس نے یہ ریڈل سالو کی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ جو شخص بھی اس ریڈل کو سالو کرے گا ہم اس کو اپنا کنگ بنا لیں گے اور تھیپس کا جو کنگ تھا وہ اس کا مرڈر ہو چکا تھا کچھ ٹائم پہلے ہی تو پھر ایڈیپس نے یہ ریڈل سالو کی تو لوگوں نے پھر اس کو کنگ بنایا اور اس کی شادی جو ویڈوڈ کوین تھی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ایڈیپس کی پرسنیلٹی میں کالٹیز کے علاوہ کچھ فلاؤس بھی تھے تو اس کا جو ٹریجک فلاؤ تھا وہ ہیوبریس یعنی پرائیڈ تھا اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کی ڈاؤن فال کی وجہ بنی جس میں اس کا اینگر اور اس کی فائری نیچر شامل ہے اس کے علاوہ یہ پریسٹ اور اوریکل کی وارننگز کو اگنور کر دیتا ہے اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے جو کیسٹا یہ ایڈیپس کی مدر بھی تھی لیکن بعد میں جب ایڈیپس تھیپس میں آتا ہے اور اس کی شادی کروا دی جاتی ہے ویڈوڈ کوین کے ساتھ تو ایڈیپس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوین ایکچولی میں اس کی مدر ہے تو اس طرح جو کیسٹا اس کی ماں بھی ہے اور اس کی وائف بھی اور جو کیسٹا کا کیریکٹر جو ہے یہ بہت ہی موڈریٹ اور کول مائنڈڈ لیڈی کا ہے پلے کا جب سٹارٹ ہوتا ہے یعنی جب ہمیں بیککراؤنڈ کہانی پتا چلتی ہے تو اس ٹائم پہ جو کیسٹا اوریکلز کی جو پیش کو ہی ہوتی ہے پروفیسی ہوتی ہے اس پہ یقین رکھتی ہے لیکن اب جو ٹائم چل رہا ہے تو اس میں ایڈیپس کو کہتی ہے کہ یہ پروفیسیز جو ہوتی ہیں یہ ٹرو نہیں ہوتی اور یہ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی اور ٹویجڈی کے اینڈ میں یہ سوسائٹ کر لیتی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس سے سچائی پتا چل جاتی ہے کہ یہ ایڈیپس کی ماں بھی ہے اور اس کی وائف بھی کریون بردر آف کوئن جو کیسٹا دی سیکنڈ ان کمانڈ ان ٹیپس تو یہ جو کیسٹا کا بھائی ہے یعنی ایڈیپس کا بردر ان لاو بھی ہے اور اس کا مامو بھی ہے اور اس کو ٹیپس کے ایڈڈرز میں شامل کیا جاتا ہے یعنی شہر کے جو بڑے لوگ ہیں اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یہ کنزرورٹیو اور سکیمنگ مائنڈڈ ہے اور جب پلے کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ایڈیپس نے اس کو ڈیلفی بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ یہ اوریکل سے کنسلٹ کرے اور اس سے گائیڈنس لے کیونکہ ان کی سیٹی میں جو مسئیبت آئی ہوئی ہے پلے گائی ہوئی ہے اس سلسلے میں اس کو ایڈیپس بھیجتا ہے یہ بلائنڈ پروفیٹ ہے اور ہمیشہ سے یہ ٹیپس کے کنگز کی ہیلپ کرتا ہے اور اب بھی اس پلے میں بھی ایڈیپس اس کو بلواتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو بعد میں ایڈیپس جب اس پہ غصہ ہوتا ہے اس پہ نراز ہوتا ہے تو ٹائریزیس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور پھر یہ سچائی بتا دیتا ہے کہ ایڈیپس ہی وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کیا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کی گریگ ٹویجیڈیس میں کورس کا رول بہت ہی امپورٹنٹ رہا ہے تو ایڈیپس ٹیکس میں جو کورس ہے یہ ٹیپس کے ایلڈرز ہیں یعنی ٹیپس میں جو بڑے لوگ ہیں جو سینئر سیٹیزنز ہیں وہ کورس میں شامل ہیں کورس کا رول کیا ہے کہ یا تو ان میں سے جو سینئر بندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے یا پھر یہ سارے مل کے ایک آواز کی صورت میں بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا پرپس کیا ہے یہ پلے کے جو ایکشنز ہیں ایونٹس ہیں ان پر کمنٹ کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور جہاں پر ان کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے وہاں یہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور لاسٹ میں یہ پلے کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں گریگ پیس میں ست سے پہلے ففٹی کا کورس ہوتا تھا یعنی کورس کی تعداد ففٹی ہوتی تھی اسکلس نے ففٹی سے اس کی تعداد کم کر کے بارہ کر دی لیکن سفوکلیس نے اس کی تعداد بارہ سے یعنی ٹویلپ سے انکریز کر کے ففٹین کر دی تھی میسنجر میسنجر کمز فرم کورنھ انفارمز ایڈیپس اس فادرز ڈیتھ یہ جو پہلا میسنجر ہے یہ کورنھ سے آتا ہے اور ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پھر یہ ایڈیپس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا باپ یعنی جس کے ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ کورنھ کا کنگ ہے وہ ایڈیپس کا ریال فادر نہیں ہے کیونکہ اسی میسنجر نے ایڈیپس کو گفٹ کیا ہوتا ہے کنگ کو کورنھ کے کنگ کو سیکنڈ میسنجر کا تعلق تھیپ سے ہی ہے اور یہ روائل پیلس میں ہی رہتا ہے یہ پلے کے لاسٹ میں آتا ہے اور آکے بتاتا ہے کہ جوکیسٹا نے سوسائٹ کر لی ہے شیفرڈ آف لائیرز یہ ٹیپس میں رہنے والا ایک شیفرڈ ہے اور کینگ لائیرز اپنے بیٹے ایڈیپس کو شیفرڈ کے حوالے کرتا ہے کہ اس کو جا کے پہاڑوں میں پھینک دو تاکہ اس کی ڈیتھ ہو جائے اور لیکن شیفرڈ کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ ایڈیپس کو کورنھ کے میسنجر کو دے دیتا ہے اور وہی میسنجر جو ہے وہ پولیبس کو جا کے ایڈیپس گفٹ کر دیتا ہے ابھی ان کیریکٹرز کو سمجھنا آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن سمری کے بعد ان کیریکٹرز کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو ان سارے کیریکٹرز کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹریجیڈی کی ایمپورٹنٹ ٹیمز ہیں پرائیڈ، اینگل، جسٹیس، پار گارڈ ورسز مین انٹیلیکچول بلائنڈنس رول آف فیٹ فیٹ ورسز پنشمنٹ اب ہم پلیئر کی سمری دیکھتے ہیں لیکن سمری دیکھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کو سٹوری کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ اب جہاں پر پلیئر سٹارٹ ہوا ہے وہ پریزنٹ چل رہا ہے اس میں لیکن پاسٹ میں کیا کچھ ہو چکا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں لائس اور جو کیسٹرہ تھیبز کے کنگ اور کوئین ہے اب لائس پر گارڈ کی پنشمنٹ ہوتی ہے اور اس پنشمنٹ کی بھی ایک وجہ ہے لائس نے اپنے بینیفیکٹر کے بیٹے کو کیڈنیپ کیا ہوتا ہے اور اس پر گارڈز اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک پنشمنٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں ایک پرفیسی کرتے ہیں کہ لائس کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو کہ اس کو قتل کر دے گا اور اس کی بیوی یعنی اس بچے کی جو ماں ہے جو کیسٹرہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے گا اس ٹائم پر لائس اور جو کیسٹرہ کے ہاں ایڈیپس کی پیدائش نہیں ہوئی ہوتی تو کچھ عرصہ بعد جب ایڈیپس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس پروفیسی کو پورا نہیں ہونے دیں گے ہم ایڈیپس کو یہ مار دیتے ہیں تو پروفیسی کس طرح پورا ہوگی جو کیسٹرہ ایڈیپس کے پاؤں باندھ دیتی ہے اور یہ ایک شیفرڈ کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے پہاڑوں پر جا کے پھینک دے تاکہ وہاں پر یہ ہل نہ سکے کہیں جا نہ سکے بچہ ہے چھوٹا سا وہیں پہ پڑا پڑا ہی مر جائے گا ختم ہو جائے گا اب وہ شیفرڈ اس بچے کو لے کے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے پہاڑوں پر نہیں پھینکتا اب اس کے جانے والا میسنجر ہوتا ہے جو کہ کورنث کی کنگ اور کوئن کے پاس کام کرتا ہے تو وہ شیفرڈ اس بچے کو اس میسنجر کو دے دیتا ہے اور وہ میسنجر کورنث کے کنگ اور کوئن کو جا کے دے دیتا ہے اس بچے کو گفٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کورنث کے جو کنگ اور کوئن ہے ان کا نام ہے پولیبس اور میروپی تو ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا وہ چائیڈ لیس ہوتے ہیں تو میسنجر ایڈیپس کو ان کو گفٹ کر دیتا ہے اور اس کا پھر یہ نام ایڈیپس کیوں رکھتے ہیں کیونکہ اس بچے کے پاؤں چونکہ باندے ہوتے ہیں تو پاؤں باندھنے کی وجہ سے بہت زیادہ سویل کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس بچے کا نام ایریپس رکھ دیتے ہیں ایریپس جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ اس کے ریال پیرنٹ نہیں ہے تو یہ ایک دن اوریکل کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی ریال پیرنٹ ایج پوچھتا ہے کہ میرے ماں باپ کون ہے تو اس کو اوریکل بتاتا ہے اس کی بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ اس کو وہ پروفیسی بتاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا قتل کرے گا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا اب یہ سن کر ایریپس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا تو اب ایریپس پولی بس اور میروپی کو ہی اپنے ریال مدر اور فادر سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ کورنٹ سے بھاگ نکلتا ہے وہاں سے یہ نکل کے راستے پہ چل پڑتا ہے اب راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ ٹپل کروس روڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا سامنا ایک آدمی سے ہوتا ہے جو کیریج میں جا رہا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات پہ اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور یہ اس آدمی کو مار دیتا ہے اس آدمی کے ساتھ کچھ اس کے اور سرونٹس ہوتے ہیں تو یہ ان سرونٹس کو بھی مار دیتا ہے لیکن ان میں سے صرف ایک بندہ بچ جاتا ہے یعنی وہ بھاگ جاتا ہے تو اس طرح وہ آدمی بچ جاتا ہے باقی سب کو ایڈیپس ختم کر دیتا ہے اب ایڈیپس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے جس شخص کا مرڈر کیا ہے وہ اس کا ریال فادر ہے اور جن سے وہ بچ کے بھاگ کیایا ہے وہ اس کے ریال پیرنٹس نہیں ہیں اب وہاں پہ آدمیوں کو مارنے کے بعد یہ ایک سائٹ پہ چل پڑتا ہے تو چلتے چلتے یہ تھیپس پہنچ جاتا ہے تھیپس میں اس ٹائم پہ سفنگس آئی ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلے کیریکٹرز میں بھی بتایا ہے کہ اس سفنگس ایک ریڈل پوچھتی ہے اور جو اس کے ریڈل کا آنسر نہیں دیتا وہ اسے مار دیتی ہے تو ایڈیپس فائنلی اس سفنگس کے کوسشن کا آنسر کر دیتا ہے اس کی ریڈل کا جواب دے دیتا ہے تو اس طرح وہ سفنگس ختم ہو جاتی ہے اور تھیپس کے لوگ ایڈیپس کو اپنا کینگ بنا لیتے ہیں اور ویڈوڈ کوئین جو کیسٹا جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی لایس جو کہ اس کا ہسپنڈ ہے اس کا مرڈر ہو چکا ہوتا ہے تو کوئین ویڈو ہو چکی ہے تو وہ لوگ ایڈیپس کو کینگ بنا دیتے ہیں اور اس کی شادی کوئین کے ساتھ کر دیتے ہیں اب ان انٹینشنلی ایڈیپس دونوں کام کر چکا ہوتا ہے یعنی اپنے فادر کا مرڈر کر دیتا ہے اور مرڈر کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن اس بات کا نہ جو کیسٹا کو پتا ہے اور نہ ہی ایڈیپس کو تو یہ تھی پاسٹ کے سٹوری اب پریزنٹ میں پلے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اب تھیپس پر اگین ایک پلے گائی ہوئی ہے بچے مر رہے ہیں ان کی کراپس فیل ہو رہی ہیں عورتیں بھی مر رہی ہیں تو تھیپس کے لوگ جو ہیں بہت برے طریقے سے سفر کر رہے ہیں تو تھیپس کے کچھ ایلڈرز پریسٹ جو ہیں وہ ایڈیپس کے پاس آتے ہیں اور ایڈیپس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایڈیپس نے سفرنگز سے ان کی جان چھوڑوائی دی اس طریقے سے وہ اس پلے گ کا بھی کوئی سولیوشن نکالے لوگوں کی سفرنگز کو ختم کرے لیکن ایڈیپس چونکہ ایک ایول رولر ہے اس کو لوگوں کی پرابلمز کا ان کی پریشانیوں کا پہلے سے ہی پتا ہے تو وہ پہلے سے ہی کریون کو بھیج چکا ہے ڈیلفی ڈیلفی میں اوریکل ہے اوریکل کے پاس بھیج چکا ہوتا ہے تاکہ اوریکل سے وہ گائیڈنس لے کے آئے کہ اس پلے گ کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اب تھوڑی دیر بعد کریون واپس آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اوریکل نے آرڈر کیا ہے کہ کنگ لائیسٹ کا جو مرڈرر ہے یعنی اس کا جو قاتل ہے وہ ابھی بھی تھیپس میں موجود ہے اس قاتل کو ڈھونڈا جائے اور اس کو پنش کی جائے تو اس کے بعد ہی یہ پلے گ ختم ہوگی اب تھوڑی دیر بعد کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایڈیپس نے ہی کنگ لائیسٹ کا مرڈر کیا ہے ان کو تو صرف یہی پتا ہوتا ہے کہ کسی سٹرینجر نے کنگ لائیسٹ کا مرڈر کر دیا تھا اور وہ جو ایک بندہ بچ گیا تھا اس نے بھی آکے شہر میں نہیں بتایا کہ کس نے مرڈر کیا تھا اور وہ کون تھا تو سب لوگوں کو صرف یہی پتا ہوتا ہے کہ ایک سٹرینجر تھا جس نے کنگ لائیسٹ کا مرڈر کیا تھا اب ایڈیپس اس ان نون مرڈرر کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ جیسے ہی ملے گا وہ فوراں اس کو پنش کرے گا تو وہ شہریوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے تیبن سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر کسی کو اس شخص کے بارے میں تھوڑا سا بھی پتا ہے تو وہ فوراں آکے کنگ کو انفارم کرے اور اگر کوئی شخص بات کو چھپائے گا تو اسے بھی پنش کیا جائے گا اب مزید ہیلپ کے لیے ایڈیپس ٹائریزیس کو بلاتا ہے جو کہ ایک بلائنڈ پروفٹ ہے تاکہ ہیلپ لی جا سکے ان نون مرڈرر کو ڈھونڈا جا سکے ٹائریزیس آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایڈیپس کی کافی لمبی باتچیت چلتی ہے لیکن بات چلتے چلتے ایڈیپس جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ٹائریزیس اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے ٹائریزیس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایڈیپس ہی ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے اور ماں کے ساتھ شادی کی ہے لیکن وہ ایڈیپس کو بتانا نہیں چاہتا اور ادھر سے ایڈیپس یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹائریزیس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور یہ کریون کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ مجھے دیتھرون کرنا چاہتے ہیں یعنی مجھے یہ تخت سے اتارنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان دونوں نے اس قسم کی یہ پلاننگ کی ہوئی ہے اور یہ ٹائریزیس مجھے اصل بات نہیں بتا رہا اب اس الزام پہ ٹائریزیس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سچائی بتا دیتا ہے کہ یہ ایڈیپسی ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے اور ماں کے ساتھ شادی کی ہے اس پہ ایڈیپس کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کریون کی ہی ساری پلاننگ ہے کریون نے اس کو اتارنے کے لیے یہ پلاننگ کی ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کریون کو یا تو وہ شہر سے باہر نکال دے گا یا پھر اس کا مرڈر کر دے گا اس پہ کورس اور جو کیسٹا وہ سب مل کے ایڈیپس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کریون بے قصور ہے اس کو ماف کر دیا جائے جو کیسٹا ایڈیپس کو تسلی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اوریکلز کی باتیں ہنڈر پرسنٹ سچ نہیں ہوتی اور اسے بتاتی ہے کہ کس طرح اوریکلز نے کنگ گلائیس کے بارے میں بھی یہ پروفیسی کی تھی کہ اس کا بیٹا اس کا مرڈر کرے گا لیکن کنگ گلائیس کا مرڈر تو کسی سٹرینجر نے کیا ہے اور پھر ایڈیپس اسے پوچھتا ہے کہ کنگ گلائیس کا مرڈر کہاں پہ ہوا تھا کس جگہ پہ ہوا تھا تو جو کیسٹا اس کو جو ایڈریس بتاتی ہے جس جگہ کا بتاتی ہے جہاں پہ کروس روڈز جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے یہ سن کے ایڈیپس کی ذہن میں فوراں ایک ہلکا سا شک آ جاتا ہے اسے وہ جگہ یاد آ جاتی ہے جہاں پہ اس نے خود ایک آدمی کو کیریچ میں مرڈر کیا ہوتا ہے ایڈیپس اب آرڈر دیتا ہے کہ وہ جو آئی ویٹنس ہے وہ جو ایک شخص بچ گیا تھا جس نے دیکھا تھا کہ انگلائیس کا مرڈر ہوتے اس کو بلائی جائے ایڈیپس جو کیسٹا کو بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اوریکلز کا رول بہت ایمپورٹنٹ رہا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک اوریکل نے اس کے بارے میں بھی یہی پروفیسی کی تھی کہ وہ اپنے فادر کا مرڈر کرے گا اور اپنی مرڈر کے ساتھ شادی کرے گا اب جو کیسٹا جب یہ سنتی ہے تو جو کیسٹا دل میں سمجھ جاتی ہے اس کو پوری کہانی کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے ایڈیپس نے جس آئی وٹنس کو بلائی ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوتا تو اب تھوڑی دیر میں ایک میسینجر آتا ہے اور یہ میسینجر آتا ہے کورنس سے اور وہ میسیج دیتا ہے کہ ایڈیپس کا فادر پولیبس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایڈیپس یہ بات سن کے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں تو اوریکل کی جو پروفیسی ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے کیونکہ اس کے فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی اس نے اپنے فادر کا مردر نہیں کیا لیکن میسینجر اسے کہتا ہے کہ اب وہ کورنس واپس آ جائے اور کنگ کی جگہ سنبھال لے لیکن ایڈیپس خاموش ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کی مردر تو زندہ ہے اس پہ وہ میسینجر ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ پولیبس اس کا ریال فادر نہیں تھا بلکہ وہ میسینجر خود وہی انسان تھا جس نے شیفرٹ سے ایڈیپس کو لیا اور کنگ اور کوئن کو جا کے گفٹ کر دیا تھا ان کا اصل بیٹا نہیں ہے اب ایڈیپس کہتا ہے کہ اس شیفرٹ کو بلوایا جائے جس نے ایڈیپس کو اس میسینجر کو دیا تھا تو اب وہ شیفرٹ جس نے ایڈیپس کو اس میسینجر کو دیا اور وہ آئی ویٹنس جس نے کنگ لائس کا مردر ہوتے دیکھا یہ ایک ہی شخص ہے جو کیسٹا پوری بات سمجھ چکی ہوتی ہے اور وہ ایڈیپس سے بہت ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس شیفرٹ کو مت بلوائے لیکن ایڈیپس اس کی بات نہیں مانتا اور وہ اپنی ریل پیرنٹ ایج جانا چاہتا ہے کیونکہ سچ تو وہ شیفرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے ایڈیپس کو کہاں سے لیا تھا اور کس کو ہینڈ اوپر کیا اب وہ شیفرٹ آ جاتا ہے لیکن وہ ایڈیپس کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن ایڈیپس جب اسے بہت زیادہ تھریٹ کرتا ہے تو فائنلی وہ ایڈیپس کو پوری بات بتا دیتا ہے کہ اس نے کنگ لائرس کی بات پر عمل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے ایڈیپس کو ایک میسنجر کو دے دیا اور اب ایڈیپس کے سامنے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے باپ کا قتل کیا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کی تو اتنی دیر میں اندر سے ایک میسنجر آتا ہے اور میسنجر آ کے بتاتا ہے کہ جوکیسٹا نے سوسائیڈ کر لی ہے اور اس کے بعد ایڈیپس جو کیسٹا کی ڈریس پہ لگے ہوئے گولڈ روتز کو نکالتا ہے اور اپنی آنکھوں میں مار کے اپنے آپ کو اندھا کر لیتا ہے بلائنڈ ایڈیپس اب کریون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو ایکزائل کر دیا جائے لیکن کریون کہتا ہے کہ جب تک وہ پروفٹ سے کنسلٹ نہیں کرے گا تب تک کوئی کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد پروفٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں اور ایڈیپس کو ایکزائل کر دیتے ہیں ایڈیپس کو یعنی وہاں سے نکال دیتے ہیں اور ایڈیپس جاتے جاتے کریون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھے اس طرح یہ ٹویجیڈی اینڈ ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں کورس آ جاتا ہے اور وہ لیونٹ کرتا ہے پورے پلے کو ٹویجیڈی کو کنکلوڈ کرتا ہے اور ایک گریک مکسیم بولتا ہے اور یہاں پہ پلے اینڈ ہو جاتا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے